بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریف رہتی ہے موضوع رہتا ہے اسی طریقے سے گرز و گائت رہتی ہے تو ان تینوں چیزوں کو جاننے سے پہلے ہم نفس تعریف نفس موضوع اور نفس گرز و گائت سے بحث کرتے ہیں تعریف کی تعریف یہ بیان فرماتے ہیں کہ ما یو بیینو بھی حقیقت و شیعی کہ جس کے ذریعے سے شیعی کی حقیقت بیان کی جائے اب اس میں یہ چیز ہے کہ اس چیز کا جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے جیسا کہ ہر کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اساتیزہ سب سے پہلے دو دن تین دن بعض مرتبہ چار دن بھی اسی بحث پر لگا دیتے ہیں کہ اس فن کی تعریف کیا ہے موضوع کیا ہے گرز و گائت کیا ہے اس کا جاننا اس لئے ضروری ہے اس کے بغیر طلبی مجہور لازم آتا ہے اگر اس کو انسان جانینا تو طلبی مجہور لازم آتا ہے جو کہ محال چیز ہے کوئی بھی انسان کسی بھی چیز میں کسی بھی کام میں لگ جائے تو سب سے پہلے وہ اس کام کو جانتا ہے جاننا بھی چاہیے تو پھر اس کام میں انسان کو لگنا چاہیے جانے بغیر کام کو پرخے بغیر انسان کے انسان اس میں لگ جائے تو یہ ایک طلبی مجہور سمجھا جاتا ہے اور جو کہ محال ہے اور اسی طریقے سے اس کے بعد موضوع بیان کیا جاتا ہے کہ فلان علم کا موضوع یہ ہے اس طریقے سے ہیں تو موضوع کی خود تعریف کیا ہے تو موضوع کی تعریف یہ بیان فرماتے ہیں ما یبحثو فیہ عن عوارضہ ذاتیہ کہ موضوع ہر شئیک وہ رہتا ہے کہ جس میں اس کے عوارضہ ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے ابھی عوارضہ ذاتیہ کیا ہے عوارضہ ذاتیہ وہ چیز ہے کہ جو شئیک کو اس کی ذات کی وجہ سے لاحق ہو جاتے ہیں ٹھیک ان کی بھی پھر دو قسمیں ہیں عوارضہ ذاتیہ اور عوارضہ غریبہ عوارضہ آرز کی جمعہ ہے یعنی پیش آنے والی چیز اور عوارضہ ذاتیہ اس کے اندر بھی تین چیزیں آتی ہیں یعنی جو کسی چیز کو بغیر کسی واسطے کے عارض ہو یا جز کے واسطے سے یا عمر مساوی کے واسطے سے عارض ہو مثلا پہلی چیز اگر ہم دیکھ لیں بلا واسطہ عارض ہو جیسے تعجب انسان کو بلا واسطہ عارض ہوتا ہے اس میں کسی چیز کسی واسطے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے تو اسی طریقے سے اگر جز کے واسطے سے دیکھیں گے جز کے واسطے سے عارض اگر ہو کوئی چیز جیسے تحرق بالارادہ انسان کو حیوان کے واسطے سے عارض ہے اور حیوان انسان کا جز ہے اور اسی طریقے سے عمر مساوی کے واسطے سے کوئی چیز عارض ہوتی ہے جیسے انسان کو ذہق تعجب کے واسطے سے عارض ہے اور تعجب اور انسان میں مسابات ہے کیونکہ ہم بارہ پڑھتے ہیں کہ تو تعجب کے واسطے سے اس طرح عارض ہے کہ انسان کو پہلے تعجب ہوتا ہے اس کے بعد ذہق ہوتا ہے تو اس طریقے سے عمر مساوی کے ذریعے سے بھی انسان کو کوئی چیز عارض ہوتی ہے اور جہاں تک عارض غریبہ کی بات ہے اس میں بھی تین چیزیں رہتی ہیں پہلی چیز جو کسی عام کے واسطے سے عارض ہوئے دوسری چیز جو اخص کے واسطے سے عارض ہو یا عمر مبائن کے واسطے سے عارض ہو عام کے واسطے سے عارض ہو اس کی مثال بنے گی جیسے مشی ناتک کو حیوان کے واسطے سے عارض ہوتی ہے اب یہاں سمجھنے کے بات یہ ہے کہ یہاں عام کے واسطے سے کوئی چیز کسی کو عارض کس طرح ہے یہاں انہوں نے کہا کہ عام سے مراد یہاں حیوان انہوں نے لیا ہے اور یہ عارض ہوا ہے ناتک کو اب حیوان ناتک کے لئے عام کیسا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ جتنے بھی حیوان ہیں وہ سارے کے سارے ناتک تو نہیں لیکن جتنے بھی ناتک ہیں وہ سارے کے سارے حیوان ہیں تو حیوان ناتک کے حق میں عام ہوا سمجھے بات دوسری چیز انہوں نے یہ بتائی کہ اخص کے واسطے سے کوئی چیز عارض ہو جیسے ذہک حیوان کو انسان کے واسطے سے عارض ہے یہاں پر انسان کے واسطے سے کوئی چیز عارض ہے حیوان کو لیکن یہ اخص کے واسطے سے کیسے عام ہے اخص کے واسطے سے اس وجہ سے عام ہے کیونکہ حیوان کے اندر جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے کے سارے انسان تو نہیں اگر وہ سارے کے سارے انسان ہوتے تو انسان حیوان کے لیے عام بنتا تو اسے پتا چلا کہ انسان حیوان کے لیے اخص ہے اگر اخص نہ ہوتا عام ہوتا پھر تو جتنے بھی افراد ہیں حیوان کے اندر وہ سارے کے سارے انسان ہوتے تو اسی طریقے سے تیسری چیز اس میں رہتی ہے عمر مبائن کے واسطے سے عارض ہونا جیسے عمر مبائن سمجھے اس طریقے سے دو چیزیں ایک دوسرے کی متضاد ہو جیسے پانی اور آگ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی متضاد ہیں مبائن ہیں تو ان میں سے ایک کو دوسری چیز کے واسطے سے کوئی چیز عارض ہو جانا جیسے ہم کہیں گے کہ پانی کو حرارت آگ کے واسطے سے عارض ہے تو یہاں پر اگرچہ یہ ایک دوسرے کی مبائن ہیں لیکن ایک عمر مبائن کے وجہ سے دوسرے کو کوئی چیز لاحق ہو گئی ہے جیسے پانی کو حرارت لاحق ہو گئی ہے آگ کے واسطے سے ابھی مبائن کیسے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ آگ بجانا ہو تو وہاں پر پانی استعمال کرتے ہیں پتہ یہ چلا ہے کہ آگ اور پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس موضوع کا جاننا کیوں ضروری ہے تو موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ موضوع کو جان کر اس علم کو دوسرے علوم سے ممداز کیا جا سکے جیسے میں آپ کو بتاؤں یہ جو علم طب کا موضوع وہاں انسان کا بدن رہتا ہے ٹھیک تو اسی طریقے سے نہو کا موضوع نہو کا موضوع رہتا ہے کلمہ اور کلام ٹھیک تو اس میں جب ہم موضوع کا تعیون کرتے ہیں تو موضوع کے تعیون کے بعد ہی انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ علم دوسرے علوم سے ممتاز ہے اس کے بعد گرز العیت بیان کرتے ہیں اور گرز غرز کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں کہ مَا يَسْدُرُ الْفِعْلُ عَنِ الْفَعِلِ مُخْتَارِ لِعَجْلِ یعنی کہ جس گرز کے واسطے سے فائل مُخْتَار سے وہ فعل سادر ہو جاتا ہے اب اس کا جاننا کیوں ضروری ہے تو اس کا جاننا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ جب ہم گرز یعنی کہ گرز وغایت کو جانتے ہیں تو فعل عبس کو حاصل کرنا یہ لازم نہیں آتا ہے یعنی بیکار کام کو کرنا لازم نہیں آتا ہے تو اس واسطے سے کہتے ہیں کہ گرز وغایت ابتداء میں ہی متعین کرنا یعنی گرز وغایت کی شروع میں ہی پہچان رکھنا یہ کیوں ضروری ہے تو یہ اس چیز کی خاصیت رہتی ہے تو فیلحال یہ دو تین چیزیں جو میں نے ذکری کی ہیں منتشر چیزیں ان کو یاد رکھیے گا ہمیشہ آپ کو کام دے گی ہدا ہوا المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلا